ناظرین زندگی ایک خواب ہے اور خواب بنا زندگی کا نہ کوئی تصور اور نہ ہی تحریک ممکن ہے خواب منزل کا نشاہ ہوتے ہیں منزل اور حدف کو پا لینے کی جسجو بھی یہ خواب ہی دیتے ہیں اور قیام پاکستان اس عمر کا عملی ثبوت ہے تعمیر پاکستان کے خواب کی تکمیل کا یہ سفر تاریخ کے سنگھائی میل عبور کرتے ہوئے دو ہزار اٹھارہ تک آن پہنچا ہے اور اب قوم یہ توقع کر رہی ہے کہ خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے دیکھتے ہیں شازیہ سکندر کی یہ ریپورٹ میں اکیلہ ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارمہ بنتا گیا کہتے ہیں کسی بھی کامیابی کی بنیاد صرف ایک خواب ہوتا ہے 1940 میں قائد عظم محمد علی جنہ نے ایک خواب دیکھا برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ وقت متخواب جہاں وہ اللہ کے قانون کے مطابق مکمل شخصی آزادی اور اپنی روایت و رسوم کے مطابق زندگی گزار سکی سات سال لگے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں اس کے بعد ایک اور طویل سفر کا آغاز ہوا اور سفر میں نت نئے خواب عوام کی آنکھوں میں سجائے جاتے رہے کبھی سوشلزم کے نام پر روٹی کپڑا اور مکان کا خواب کبھی ایشن ٹائگر بننے کا خواب اور کبھی سب سے پہلے پاکستان کا خواب لیکن کبھی خواب نوچے گئے اور کبھی دلکرس سہانے لفظوں اور دلاسوں تک ہی محدود رہا چار موسموں کا حامل بہترین ذری زمین اور دنیا بھر کی مادنیاں سے مالا مالی افتتہ عظیم ترین افرادی قوت رکھنے کے باوجود معاشی ادم استحقام سماجی ناہمباری اور بنیادی سولوتوں کے خوابتان کا شکاہ رہا مایوسی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک اور خواب نے جنم لیا نئی پاکستان کا خواب اپردہ میں یہ نارہ محض جرت رندانہ اور نارہ مستانہ کی صورت لگا لوگ چونکے ضرور نوجوانوں نے سب سے پہلے دل کو شادہ کر لیا نئی پاکستان کی نارے میں کیا دل فریبی تھی کیوں کر لیا اس نے دلوں کو مسختہ بات سوچنے کی کس دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکلی اگر میں آئیں گے پاکستان کبھی کسی سے بھی نہیں مانگے گا پسے بے کچھلے عوام ناقدری ناانصافی کرپشن اقربہ پردری اور سفارج کے ہاتھ میں ستائے دل لوگوں کی دلوں میں جود جلی خواب پھر فروزہ ہوئے پھر سے دل نے یوں کہا ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے نئے پاکستان کا خواب نیا پاکستان جہاں قانون کی عملداری ہوگی جہاں افراد نہیں ادارے مضبوط ہوں گے جہاں عوام کے ٹیکس کا پیسہ صرف عوام کے لیے چلچ ہوگا جہاں تعلیم صحت اور سماجی انصاف سب کے لیے ہوگا جہاں عوامی نمائندے عوام کو جواب دے ہوں گے عمران خان کے اس خواب کی تابیر خیبر فختونقا کے عوام نے کھلی آنکھوں سے دیکھی انہیں اپنے دو ہزار تیرہ کے فیصلے پر فخت تھا اس لیے دو ہزار اٹھارہ میں بھی نمی تاریخ انصاف پر ایک بات پھر حضور اعتماع کا اثار کیا لیکن اس بار پور پاکستان کی عوام کی اکثریت میں نئے پاکستان کے مارے کو اپنائے ہاں اہل بدلے ہیں اللہ کے سواں قبیر اللہ کے سواں قبیر کسی کے سامے کسی کے سامے سر نہیں چھکائیں گے سر نہیں چھکائیں گے عوام کو پورا یقین ہے کہ ان کے اس خواب کو تابیر ضرور ملے گی اگر نئے خیبر فختونقا کے دنیا درکھی جا سکتی ہے وہ نیا پاکستان بھی بن سکتا ہے ماضی گواہ ہے صرف لفظوں کی جادوگری نہیں بلکہ وہ جذبہ بھی ہے جو کسی بھی انسان کو لیڈر بناتا ہے اپکیپ کے میدان میں بھی اور سیاست کے افق پر دی شازے سکندر پاکستان تیلیویون نیوز اسلام آباد اور اس خواب کے تابیر کے حصول تک یہ جسجو یقینا جاری رہے گی